آج کے خطبہ جمعہ المبارک کا عنوان کہ بے وفا امت کا با وفا اور ہم درد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے کہ بارہ ربیل اول وہ تو گزر گیا اس دن ہمارے نام نحات مسلمان آشکان رسول نے نارے بھی لگائے اور گھر بھی سجائے گلیاں بھی سجائیں بیت اللہ کے مادل اور مسجد نبی کے مادل بھی بنائے ناج گانے کی محفلیں بھی سجائیں ڈانس کی محفلیں بھی سجائیں کھانے بھی بنائے گئے تقسیم بھی کیے گئے لیکن یہ ایک دن تو بڑے جوش و خروش کے ساتھ مسلمانوں نے جس کو انہوں نے اچھا سمجھا صحیح سمجھا منایا لیکن اب سارا کا سارا ساد وہ اسی نبی کی مخالفت اسی نبی کے طریقوں کی مخالفت اور جو چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرتی ہیں وہ چیزیں کی جائیں گی اور جن چیزوں سے رسول اللہ خوش ہوتے ہیں آپ کی آنکھوں کی تھندک جو چیزیں ان کی حرمت کو پامال کیا جائے گی جیسا کہ ہمارے یورپین ممالک میں گوروں کے ہاں مدر ڈے ہوتا ہے فادر ڈے ہوتا ہے ٹیچر ڈے ہوتا ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہوتا ہے صرف ایک دن اپنے ماں باپ کو دیکھنا ہے ملنا ہے ان سے گفتگو کرنی ہے بات کرنی ہے پھر سارا سال کوئی ماں کا خیال نہیں کوئی باپ کی یاد نہیں کوئی ماں کی حقوق اور باپ کی حقوق کا کوئی خیال نہیں ہے یہ ڈے اور دن تو وہاں پر ہیں اور ہمارے ممالک ہمارے ملک کے اندر نبی ڈے اہلِ بیعت ڈے کہ اس دن نبی کا دن منایا جائے گا اس دن آر البعید کا دن منایا جائے گا صحابہ ڈے اس دن صحابہ اکرام کے احوال کے اوپر ریلیاں نکال لی جائیں گے یعنی یہ جیسے انہوں نے کچھ دن نکال لے اور باقی سارا سار ان کے حقوق کو پامال کیا اسی طرح ہمارے مسلمانوں نے بھی چند دن مقصود کیے چند دن نکال لے پھر سارے کا سارا سال اسی نبی کے اسی اہل البعید اور اسی صحابہ کے خلاف زندگی گزاری گزاری یہاں پر ایک سوال ہے جیسے سوال یہ ہے چلیں ٹھیک ہے مان لیا یار ناچ گانا گلیاں سجانا نیفلے کرنا یہ سارا کا سارا اس نبی کی خوشی کے لیے لیکن سوال یہ ہے کہ یا یہ سارا خوشی اور یہ ساری کی ساری چیزیں صرف ایک دن کیا اس نبی کا حق وہ صرف ایک دن ہے جی اور جس نبی نے اپنی ساری کی ساری زندگی زندگی کا ہر لمحہ وہ یاربی امتی یاربی امتی 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 کہہ کر گزار دیا جب امت کی وفا کی باری آئی تو امت نے کہا کہ جیس صرف ایک دن منایا وقت کی سارا سال اس نبی کی مخالفت یہ وفا ہے جی اسی وجہ سے میں نے خطبے کا عنوان یہی رکھا بے وفا امت کہ امت کے اندر وفا کوئی نہیں ہے بے وفا امت کا با وفا اور ہم درد نبی اتنی وفا کہ زندگی گزری ہے تو یاربی امتی امتی کہہ کر کبھی آپ کی زبان پر اولاد کا لفظ نہیں آیا کہ یا اللہ میری اولاد میری اولاد لیکن امتی امتی اور جب قیامت کا دن ہوگا قیامت کے دن بھی جب سارے کے سارے اپنے بیگانے بے وفائی کر دیں گے جب اپنے ساتھ چھوڑ کر وہ چھپتے پھریں گی ماں اپنے بیٹے سے باگی گی یومہ یفر المرء من اخی و امیہی و ابی و صاحبتیہی و بنی باپ اپنے بیٹے سے بیٹا اپنے باپ سے بائی بائی سے باگ رہا ہے بے وفائی کا عالم ہے اس بے وفائی کے دن بھی اگر کسی کی زبان کے اوپر اگر وفا کے جملے ہوں گے تو ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کہ آدم علیہ السلام کے زبان پر نفسی نفسی یا اللہ مجھے بچا لے حضرت نو علیہ السلام حضرت ابراہیم خریل اللہ حضرت عیسیٰ روح اللہ کی زبان کے اوپر بھی نفسی نفسی لیکن وہاں پر ایک ہی زبان ہوگی جس نے زندگی کے اندر بھی اپنی امت کے ساتھ وفا کی اپنی امت کی ہمدردی کے اندر زندگی گزار دی کل قیامت والے دن بھی صرف ایک زبان سے نکل رہا ہوگا یا ربی امتی یا ربی امتی یا ربی امتی تو یہ امت اسی نبی کے ساتھ یا رب بے وفائی کہ محبوب تو اس قدر دنیا اور آخرت میں وفا کرے لیکن امت صرف ایک دن منا کے باقی ساری کی ساری زندگی ساری کا سارت سال وہ نبی کی مخالفت کرے اور جو ایک دن منایا وہ بھی کیسے منایا وہ بھی ہمارے نزدیک قرآن و سنت کے نزدیک وہ بھی رسول اللہ کی مخالفت میں منایا کہ ملاد کی محفلے ہیں جلوس ہیں اور اس میں ایک قوالی لگی ہوئی ہے عشق نبی دن در پاو تمال سارے اور اس نشائی سے ذرا پوچھیں اس بزبخت اور ظالم سے ذرا پوچھیں کہ کس نبی کی بات کر رہے ہیں جس نبی کو ہم جانتے ہیں جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہوئے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس نبی کا مزاج اور اس نبی کی چاہت اور خواہش جامعہ ترمزی اٹھائیے سے حدیث کی کتاب رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جب اس امت کے اندر ناچ گانا دمال وہ عام ہو جائے شراب کی محفلیں عام ہو جائیں اور ناچ گانے کے آلات موسیقی کے آلات عام ہو جائیں تو لوگوں پھر اس وقت انتظار کرنا سرخ آندیوں کا اس وقت پھر انتظار کرنا زلزلوں کا اس وقت پھر انتظار کرنا زمین کے اندر دمسائے جانے کا اس بدبخت سے پوچھی ہے یہ کس نبی کی بات کرتا ہے کہ عشق نبی دے اندر پاؤ تمال سارے کہ ہمارے محبوب تو دمال کے اوپر ناچ گانے کے اوپر کہہ رہے ہیں کہ زمین کے اندر دمسائے جاؤ گے تمہاری شکلیں بندروں کی طرح بن جائیں گی اور تمہارے پر زلزلے اور سرخ آندی آئیں گی اس کی تحقیق کرو کہیں یہ مرزا غلام قادیانی کا انجنہ تو نہیں ہے کہیں یہ کسی ہندووں کے نبی کے بارے میں تو نہیں بات کر رہا کیونکہ مسلمانوں کے نبی کو یہ چاہت تو نہیں ہے مسلمانوں کا نبی وہ تو دمال اور یہ ناچ گانا اور یہ ڈانس کی محفلے اس کو پساندہ نہیں کرتا تو پھر یہ کس کی عشق میں کہہ رہا ہے عشق نبی دے اندر پاؤ تو مال سارے تو خیر جو ہم اپنے موضوع کی طرف واپس آتے ہیں وہ قرآن کی مخالفت میں اور محمد الرسول اللہ کی مخالفت میں لیکن جس کو انہوں نے خوشی سمجھا تو خوشی کا دین منانا اس نبی کے ساتھ وفا صرف ایک دین ہے اس نبی کی وفا کا عالم یہ ہے نبی کی وفا کا عالم کہ اس امت کے لئے سب سے عالی اور سب سے بیسٹ جو حدیث ہے کہ جس حدیث کو پڑھ کے ان کا انسان کو سمجھ جاتا ہے کہ ہمارے محبوب کو ہمارے ساتھ اس امت کے ساتھ کتنی پیار کتنا پیار اور کتنی لگاؤ ہے کتنے محبت ہے اس امت کے ساتھ رسول اللہ فرماتے ہیں یہ مسلم کی حدیث ہے چار سو اکانوی حدیث کا نمبر ہے چار نو ایک رسول اللہ فرماتے ہیں لیکل نبی دعوت مستجابت کہ اللہ تعالی نے ہر نبی کو ایک مستجابت دعوات ایک دعا ایسی عطا کی ہے کہ جو دنیا یا آخرت کی کوئی بھی چیز مانگے گا وہ نبی اس کو عطا کی جائے گی جو بھی چیز جس بھی چیز کا سوال کرے گا اس نبی کو عطا کی جائے گی مل جائے گی تمام کے تمام انبیائی کرام نے اپنی دعا کے اندر جلدی کر لی آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام تمام انبیائی کرام نے اپنی اپنی دعائیں کر لی دنیا کے اندر اللہ سے جو مانگنا تھا وہ دعا جو کرنی تھی وہ کر لی لیکن یار محبوب آپ کی عظمت کے اوپر قربان جائیں ہمارے محبوب فرماتے ہیں وَإِنِّي اِخْتَبَعْدُ دَعْوَدِ کہ میں نے اپنی اس دعا کو چھپا لیا اس دعا کو محفوظ کر لیا لفظ اختباء اختباء عربی دبان کے اندر کہتے ہیں جی کہ جب آپ کسی چیز کو دیکھنا چاہیں کسی چیز کو حاصل کرنا چاہیں موقع بھی ہو لیکن پھر بھی وہ اگلا جو انسان ہے وہ آپ کو چیز نہ دکھائے اور نہ دے اس قربی میں کہا جاتا ہے جی اختباء تو رسول اللہ فرماتے ہیں وَإِنِّي اِخْتَبَعْتُ دَعْوَدِ میں نے وہ دعا جو کہ اللہ تعالی نے مجھے دیتی ہے نبی جو مانگو گے جس طرح مانگو گے آپ کو عطا ہوگا رسول اللہ کے فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ موقع تو بہت آیا زندگی کے اندر بڑے بڑے مواقع ہے بدر کا موقع تھا اور یارو طائف کا موقع تھا جب نبی کو لہو لہان کیا گیا اس وقت موقع تھا دعا کرنے کا اور سب سے بڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد یار اولاد کا مستقبل کس کو نہیں پیار ہوتا ہے کس کو یہ محبوب نہیں ہے کہ میری اولاد مجھ سے اچھا مستقبل گزارے مجھ سے اچھی زندگی گزارے یار محبوب کی اولاد دیکھیں صحیح بخاری کی روایات ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ سیدہ فاطمہ الظہرہ رضی اللہ تعالیٰ انہا جنتی عورتوں کی سردار وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں رسول اللہ گھر کے اندر تشریف فرما نہیں تھے اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے ام المومنین کے ہاں پیغام دے جاتی ہیں کہ میں اپنے والد کے پاس آئی تھی کیونکہ میرے والد کے پاس کچھ غلام آئے تھے توجہ دی توجہ میری ترپ رکھے کہ میرے والد کے پاس کچھ غلام آئے تھے تو میں چکی پیس پیس کے تھک جاتی ہوں پانی باہر سے کونے سے بھر کے لال آکے میرے سینے کے اوپر رسیوں کے نشان پڑ گئے سارا دن گھر کی صفائی ستھائی کر کے میں تھک جاتی ہوں میں چاہتی ہوں کوئی غلام یا کوئی باندی یا کوئی غلام عورت وہ مجھے بھی مل جائے تو ہمارے حکمرانوں کے بچے تو یہ عرب پتی ہو گئے خود ان کی زندگی جیسی بھی تھی لیکن ان کی اولادیں آج عرب پتی ہیں اٹھائیں جتنے بھی ہمارے حکمران ہیں نام لیے بغیر کہ اس کی اولاد آج عرب پتی نہیں ہیں اچھی سے اچھی زندگی گزار رہے ہیں اور اچھا سے اچھا روشن مستقبل ہوں لیکن یار محبوب کی اولاد دیکھیں بچی آئی ہے اور بچی بھی کوئی عام بچی نہیں محبوب کے دل کا ٹکڑا ہے جس کے بارے میں محبوب نے کہا صحیح بخاری میں حدیث ہے جس نے فاطمہ کو دکھ دیا اس نے مجھے دکھ دیا جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا اتنا مقام ہے دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر کیا مقام ہے کہ یہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں آتی ہیں پیغام دیں کر چلی جاتی ہیں رسول اللہ شام کے وقت تشریف لاتے ہیں اے فاطمہ میرا پہ آپ کا پیغام جمیلہ آپ کو غلام کی ضرورت ہے اے فاطمہ کیا میں اس غلام سے بہتر اور اچھی چیز نہ تمہیں بتا دوں کہ جب تم راز کو سونے لگو سارا دن کام تم خود کرو چکی تم خود پیسو اور پانی تم خود پارکے لاؤ اور کونوے سے دور تم خود نکالو گاڑ کی صفائی سترائی خود کرو سارے کام خود کرو لیکن جب راز کو سونے لگو تو تیتیس مرتبہ سبحان اللہ اور تیتیس مرتبہ الحمدللہ چونتیس مرتبہ اللہ اکبر کے حلیہ کرو سارے دن کی ثقابت دور ہو جائے گی یار یہ دیکھئے ذرا غور کیجئے ہمارا معاشرہ میری طبیعت آپ کی طبیعت ہمارے حکمرانوں کی طبیعہ تو یہ ہے وہ پہلے اپنے بچوں کو نواز سے پہلے اپنے گار کو نواز سے پھر باقیوں کو بعد میں دیکھتے محبوب کیا کر رہے ہیں محبوب کیا کر رہے ہیں لوگوں کو غلام دے رہے ہیں ٹھیک ہے یہ تم لے جاؤ یہ غلام تم لے جاؤ یہ عورت غلام تم لے جاؤ اپنی بچی غلام مانگنے کیلئے آئی ہے اپنی بچی کو وظیفہ بتا رہے ہیں کہ یہ وظیفہ کر لو یہ وظیفہ کر لو غلام رہنے دیں یار یہاں پر دعا نہیں ہو سکتی تھی یہاں پر بھی دعا ہو سکتی تھی آپ اپنی اولاد کے مستقبل کے لیے بہتر سے بہتر عالی سے عالی زندگی کی دعا کر سکتے تھے کہ میرے بچے میری اولاد وہ عالی ترین مستقبل اور عالی ترین زندگی گزاریں ہو سکتی تھی دعا اور اس سے مماند بھی کوئی نہیں تھی اس سے بڑھ کے یار سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلسلہ السحیحہ کے اندر شیخ البانی حدیث لے کر آئے ہیں دوہ دار چھے سو ستتر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمرے کے اندر اپنے ہجرے کے اندر تشریف فرمائیں رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس آج وہ فرشتہ نادر ہوا ہے وہ فرشتہ آیا ہے جو آج سے پہلے اس زمین کے پر کبھی نہیں آیا اس فرشتے نے مجھے آ کر بتایا ہے کہ آپ کے نوازے کو آپ کے بیٹے کو حضرت حسین کو فراد کے کنارے شہید کر دیا جائے گی یا آپ کو پتہ چلتا مجھے پتہ چلتا کہ میرے بچے کے ساتھ میری ہی امت اوہ کلمہ پڑھ کے نماز کے اندر اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد پڑھ کے میری ہی اولاد کی گلوں کے پر چھڑیاں چلا دے گی کیا دعا نہیں ہو سکتی تھی یا دعا کر کے رسول اللہ اس ساری تقدیر کو چینج کروا سکتے تھے بدلوا سکتے تھے سارا معاملہ ہو سکتا تھا اولاد وہ بادشاہوں کی طرح زندگی گزار سکتی تھی اعلیٰ سے اعلیٰ مستقبل کے لئے دعا ہو سکتی تھی لیکن رسول اللہ کیا فرماتی کہ امت محمدیہ میں نے اس دعا کو چھپایا اپنی اولاد کو اللہ کے سپرد کر دیا اپنی بیٹی کے مستقبل کو اللہ کے حوالے کر دیا اپنی بیٹی کے بیٹوں کو وہ اللہ کی تقدیر کے حوالے کر دیا کہ اللہ ان کا حامی و ناصر ہو لیکن وہ دعا چھپائی ہے میرے اور آپ کے لئے چھپائی ہے لیکن اس امت نے کیا ظلم کیا اس امت کی وفا دیکھئے کہ اس امت نے صرف ایک دن رکھا اس نبی کا صرف نام لینے نعرے لگانے حرمت رسول پر جان بھی قرمان ہے فلاں ہو گیا ٹمکاں ہو گیا اور پھر سارا سال اسی نبی کی مخالفت کرنی اسی وجہ سے عنوان بنتا ہے نا جی بے وفا امت کا با وفا اور ہم درد نبی کہ جس نے اتنی وفا کی کیار اپنی اولاد کے بارے میں کون سیریس نہیں ہوتا آپ میں سے بتائیں کون اپنی اولاد کے بارے میں فکر مند نہیں ہے محبوب ہے اپنی اولاد کے لئے یہ جو دعا میرے آپ کے لئے چھپائی ہے یہ دعا وہاں پر کر سکتے تھے ہو سکتی تھی ممانعت بھی کوئی نہیں تھی اس کے باوجود کیا فرماتے ہیں وَإِنِّي اِخْتَبَعَتُ دَعَوَتِ میں نے اس دعا کو چھپایا اس کو محفوظ کیا کس لئے شفاعت لئمت یوم القیام اپنی امت کی شفاعت کے لئے قیامت کے دن کیونکہ اپنی اولاد وہ تو دنیا کے اندر دکھ جیلی ان کو تو آخرت کی جنت کے سرداریہ مل گئی بیٹی جنتی عورتوں کے سردار بن گئی اور بیٹے آپ کے جو سیدنا حسنین کریمین وہ جنتی نوجوانوں کے سردار بن گئے مسئلہ تو میرا آپ کا تھا جی آپ نے اور میں نے کہا جانا تھا تو ان کے لئے میرے آپ کے لئے دعا کو چھپایا وَإِنِّي اِخْتَبَعَتُ دَعْوَتِ میں نے اس دعا کو چھپا لیا شفاعت لئمت یوم القیام اپنی امت کی شفاعت کے لئے قیامت کے دن کرنے کے لئے اس امت نے کیا کیا اس امت کی بے وفائی کے اوپر رونا نہ آئے تو کیا آئے کہ وہ نبی اپنی امت اپنی اولاد کے بارے میں سریس نہیں اپنی اولاد کو اللہ کے حوالے کر رہے لیکن میرے ورات کے لئے دن اور رات کے وقت بھی دعائیں ہو رہی ہیں صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو ارد کریں گے قیامت کے دن کہ یا ربی انتو عذبہوں فَإِنَّهُمْ عِبَادُكُ یا ربی یہ تیرے بندے ہیں اگر تو ان کو عذاب دے گا تو تو اس کے پر قادر ہے اور انصاف والا معاملہ ہے وَإِنْتَغْفِرْلَهُمْ أَعْلَى اگر تو ان کو معاف کر دے گا فَإِنَّكَ أَنْتَلْعَزِيزُ الْحَكِيمِ یا ربی تو غالب ہے تو یہ کوئی پوچھنے والا نہیں یہ الفاظ اور یہ دعا سر میرے آپ کے لئے اولاد کے لئے نہیں میرے لئے آپ کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات نفلوں کے اوپر کھڑے اوپر یہ دعا پڑی آپ کے آنسو جاری تھا اور امت کا حال دیکھ لیں امت نے کیا مسئلہ نکالا امیرِ آلِ سنت سے پوچھا گیا کہ آنسو نکلنا کیا یہ پاک ہے یا نہ پاک ہے انہوں نے کہا جی آنسو ناپاک ہے یار ان کو پتہ نہیں ڈگری ان کو ظالموں کو کس نے دے دی ان کو امیرِ آلِ سنت کا لقب پتہ نہیں کس نے دے دیا اور معبوب تو اپنی نماز کے اندر آنسو بہا رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں آنسو ناپاک ہے اور نام کے لقب کے امیرِ آلِ سنت یعنی ایک ذرہ برابر بھی ان کو آلِ سنت کی جو میر کتابیں صحیح بخاری کا بھی ان کو علم نہیں ہے تو برحال جی یہ تو دی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی وفا کہ اس امت کو بیہا کے پہنچتا تھا کہ اپنی زندگی کا ہر سال اور ہر سال کا ہر مہینہ ہر مہینے کا ہر ہفتہ ہر ہفتے کا ہر دن اور ہر دن کا ہر گھنٹہ ہر گھنٹے کا ہر سیکنڈ اور ہر منٹ ہر منٹ اور سیکنڈ کا ہر لمحہ اس محبوب کی یاد میں گزارتے اس محبوب کے طریقوں کے مطابق گزارتے اس محبوب کے طریقوں کو پالک کرتے ہوئے اس محبوب کی فرما برداری کے اندر گزارتے لیکن ہم نے کیا کیا صرف ایک دن رکھا پھر وہ بارہ ربی اللہ بلتے نام روانگے جنڈے لام آنگے گلیاں سجا آنگے لو جی جنت پکی ہوگی ایسے اگر جنت پکی ہو نہیں تو ابو جہنم کیوں جہنم میں چلا گیا ابو لہاب کیوں جہنم کے انگاروں کے اندر جل رہا ہے کیوں اللہ تعالیٰ کو کہنا کرا پڑا تب بطیدہ ابی لہابی وطب اگر ابو لہاب کو یہ پتا چاہل جاتا کہ یار نبی دی جنڈیاں لاؤ صرف نارے لاؤ باقی ساری زندگی اپنی مرضی دی اس کا دماغ خراب تھا کہ وہ جہنم میں چلا جاتا اس کا دماغ خراب تھا کہ اس کے بارے میں قرآن کی آیات نازل ہو گئی اس کو بھی پتا تھا کہ یار جب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ دیا مطلب کہ اپنی ساری زندگی اٹھا کر محبوب کے قدموں میں ڈال دی پھر اپنی مرضی نہیں پھر اپنی خواہشات کی پیروی نہیں پھر یہ نہیں دیکھنا تو میرے مفتی کو میرے امام کو مجھے کیا پسند ہے پھر یہ دیکھنا ہوگا میرے نبی نے کیا فرمایا نبی کو کیا پسند ہے نبی کو کیا نا پسند ہے یہ دیکھنا ہے ورنہ جی ابو جالد بریامی پاگلی جنم میں چلا گیا اگر اسی کا نام عاشقی ہے تو بارال آج ہم مختصر سے اس وقت میں صرف دو چیزوں کو میں بیان کروں گا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی تھنڈکتی ہے ہم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کیسے کر سکتے کیسے نبی کے ساتھ وفا ہوگی جس نے ہمارے ساتھ وفا کی ہمارے نے یہ راتوں کو اٹھ کے رویا قیامت کے دن بھی اگر اس کی زبان کے اوپر صدا ہوگی تو ہمارے لئے امتی امتی ہوگی ہم نے کیسے اس احسان کا بدلہ احسان ہل جزاولی احسانی اللہ الاحسان ہم اس احسان کا بدلہ کیسے اتار سکتے ہیں ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی پھنڈڈ ہمارے محبوب کی پسند سر وہ سب سے اولین ترجیل سب سے بڑی جو ہمارے محبوب کی پسند ہے سر وہ توحید ہے توحید یعنی ساری دنیا سے کٹ کے ساری دنیا سے الگ ہو کے سارے بابے بزرگوں کو چھوڑ کر صرف ایک رب کا ہو جانا یہ میں ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند ہے اور یہ توحید سر یہ توحید ہے ہمارے محبوب نے آ کر یہ ہمیں بتایا ورنہ تھی ہم تو جی در بھدر کے جھکنے والے تھے کہیں پر کوئی ننگا پیر آ گیا ہم اس کے سامنے جھکنے والے تھے یہ پہنچی سرکار نے کہیں پر پنجے کا نشان دیکھ لیا ہم وہاں پر سر جھکانے والے تھے اور کہیں پر ہم نے جنڈا لگا ہوا دیکھ لیا ہم وہاں پر سر جھکانے والے تھے کہیں پر کوئی قبر دیکھ لی ہم تو وہاں پر جھکنے والے تھے کہ یار یہاں سے سر جھکا کے اور نہ گزرے کہیں یہ بابا ہماری بکنیوں کا دودھ نہ خوش کر دے کہیں ہم انتحان کے اندر اپنے پیپروں کے اندر فیل نہ ہو جائیں یہاں پر جھک کر سلام کر کے گدرو اس توحید نے آ کر ہمارے محبوب نے آ کر ہمیں بتایا کہ یہ تمہاری پیشانی یہ کوئی عام نہیں ہے تمہاری پیشانی کی یہ وقت اور یہ حیثیت نہیں ہے کہ ہر دربار مزار ہر بابے ہر نانگے پیر کے سامنے تم جھک جاؤ یہ پیشانی رب کی دی ہوئی ہے اس کو رب کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکان پیروں میں پتا چلا ہماری پیشانی کی یہ ایک طاقت ہے یہ قیمت ہے ہماری پیشانی کی کہ ہم اللہ کے علاوہ کوئی بھی ہو ہمیں ہمارے محبوب نے بتایا کوئی کسی کے نفع نقصان کا مالک نہیں ہے کوئی کسی کے بکڑیوں کا دودھ خوشک نہیں کر سکتا کوئی کسی کو پیپروں کے اندر فیل نہیں کر سکتا کوئی کسی کے اولاد کو نہیں مار سکتا کوئی کسی کو بیمار نہیں کر سکتا یہ تابہ نے حوصلہ پڑا ورنہ ہم تو یہ در بہ در پر در کوئی تھوں یہاں سے سر جھکا کے گزرنا ہے نیتے بابا فنا کر دے گا نیتے بابا میری نات توڑ دے گا یہ جنڈا ہے یہاں پر پنجا لگاؤ یہاں پر جھک کے گزرنا ہے ہمارے محبوب نے بتایا اٹھا کے پھینکو ان کو سب کو صرف اور صرف پیشانی اور جھکنے کا حق سجدے کا حق وہ صرف اور صرف ایک رب ہے تابہ ہمارے اندر یہ حمد ہے تابہ ہمیں اپنی پشانی کا تابہ ہمیں اپنے اس وقت کا اندازہ وہ اپنی حیثیت کا اندازہ ہوتا ہے تو اس لئے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نزید اور آنکھوں کی تھنڈک سب سے پہلے جی وہ رب کی توحید ہے رب کو یکتا اللہ کو ایک ماننا اور ایک جاننا اور اس کے اللہ کے علاوہ کسی کے بھی سامنے نہ جھکنا جس کے بارے میں میں نے پچھلے جمعہ بڑی تفسیر کے ساتھ بات کی اس کے بارے میں صحیح بخاری صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنی دنیا کے اندر ہی بتا کر گئے ہیں لوگو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم نے کسی کا حق کم آ رہا ہو صحیح بخاری صحیح مسلم کے عرفات ہے ایسا نہ ہو کہ تم نے کسی کے اوپر ظلم کیا ہو اور قیامت کے دن وہ آوازے لگاتا پھرے اگس نہیں یا رسول اللہ یا رسول اللہ میری مدد کیجئے آپ نے وہ بیچ لگے ہوئے یا ابھی بارہ نبیلوں بولا تازہ تازہ آپ نے نعرے لگائے ہوئے جہاں آپ کو بیچ کے اوپر لکھا ہوتا ہے اگس نہیں یا رسول اللہ یہ پتہ ہی ہے اگس نہیں یا رسول اللہ کا لفظ لیا کہاں سے یہ اسی حدیث سے لیا ہے صحیح بخاری میں میں موجود ہے صحیح مسلم میں میں موجود ہے لیکن انہوں نے اس حدیث کے اس لفظ کو تو لیا لیکن آگے پوری حدیث لوگوں کو بیاننے کی پوری حدیث یہاں سے شروع ہوتی ہے رسول اللہ نے فرمائے لوگوں ایسا نہ ہو قیامت کے دن تم کسی کے اوپر ظلم کر کے آئے ہو کسی کا حق کھا کے آئے ہو کسی کو مار کے آئے ہو کسی کو قتل کر کے آئے ہو تو قیامت کے دن یہ آوازے لگاتا ہے پھر اگس نہیں یا رسول اللہ یا رسول اللہ میری مدد کیجئے رسول اللہ فرماتے ہیں یہ حدیث کے آگے الفاظ ہیں بہنوں کا حق جائدار کی صورت میں ورانست کی صورت میں کھایا ہوا اور معافی کیے برغیر وہ قیامت کے دن میرے پاس آگیا یا رسول اللہ میری مدد کیجئے رسول اللہ فرماتے ہیں میں کسی کام نہیں ہوں گا میں نے دنیا کے اندر اللہ کا پیغام تک پہنچا دیا تھا اور پھر آگے فرمایا اے میری بیٹی فاطمہ اے میرے چچا عباس اے میری پھوپی صفیہ میرے مار سے جو مانگنا چاہتے ہو جو سوال کرنا چاہتے ہو چاہتے ہو لے لو لیکن اگر اللہ نے قیامت والے دن پکڑ لیا تو پھر یہ نہ کہنا کہ ہم محبوب کی بیٹی ہیں ہم محبوب کے چچا ہیں میں پھر تمہارے قیامت کے دن کسی کام بھی ہو اور یہاں پر کیا ہے جی رب دا پکڑا چھڑائے محمد محمد پکڑیا چھڑا کو نہیں سکتا یا رسی بخاری جو کہ مین کتاب ہے آل و سنت کی وہ بھی انہوں نے نہیں پڑی ہوئی قرآن بھی انہوں نے پڑا ہوا قرآن کریم کے اندر بھی یہ سکیدہ کراد موجود ہے اللہ فرماتے ہیں آم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اَفَ مَنْحَقَّ عَلَيْهِ قَلِمَةُ الْعَذَابُ اَفَ أَنْتَ تُنْقِدُ مَنْفِ النَّا کہ محبوب کہ جس کی اوپر جہنم میں جانا ثابت ہو گیا جس کوئی بارے میں یہ کنفرم ہو گیا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک وہ توحید ہیں دوسرے نمبر پر اگر آپ توحید کے اندر پاس ہوگے حقوق العباد کے اندر آپ پاس ہوگے تو دوسرے نمبر پر محبوب کی آنکھوں کی ٹھنڈک وہ محبوب نے خود ہی فرمایا قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک وہ نماز ہے ہمارے لوگوں نے ہمارے کچھ علماء نے بے نمازیوں کے باڑے میں بڑے نرم نرم فتوے دیئے میں جی آپ کو کسی اندرے میں نہیں رکھتا کسی آپ کو جوٹھی آپ کو کوئی جوٹھی تسلی نہیں دیتا واضح طور پر اعلان کر رہا ہوں بڑی ذمہ داری کے ساتھ اعلان کر رہا ہوں بے نماز اللہ کے نزیق کافر ہے ان کو یہ نرم فتوے نہ دکھائیں واضح طور پر رسول اللہ کے حدیث ناہی جی من تارک السلام جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی رسول اللہ فرماتے ہو کافر ہے جوٹھی تسلیوں میں نہیں دیتا نہ ہی میں جوٹھی تسلیوں کا نہ قائل ہوں میں سیدھی اور سچی کھری بات کرتا ہوں جو بے نماز ہے نماز کا تارک ہے سارو اللہ کے نزیق مسلمان نہیں ہیں جامع ترمزی اٹھائیں حضرت عبداللہ بن شاکیخ طابی وہ صحابہ اکرام کا اجمان کرتے کہ کانا اصحاب محمدین کہ رسول اللہ کے اصحاب سارے کوئی ایک صحابی بھی آپ کو نہیں ملے گا کہ وہ نماز کے علاوہ کسی اور چیز کے چھوڑنے کو کفر نہیں سمجھتے تھے یعنی جو جس نے نماز چھوڑی نماز کا تارک ہے نماز نہیں پڑتا سارو اس کو صحابہ اکرام بھی سارے کافر سمجھتے تھے تو میں جی جوٹھی تسلیوں میں آپ کو دیتا تو لہذا جو بے نماز ہے اللہ کے نزیق مسلمان نہیں وہ کافر ہے سب چیہ اور پکٹہ کی بات ہے یار آپ ان جوٹھی تسلیوں کے پیچھے جاتے ہیں اس رب کا رسول کا تو اعلان ہے کہ جس نے نماز ادا کی مسلمان احمد کی حدیث ہے ایک ہزار نبی اس حدیث کا نمبر ہے کہ جس نے نماز ادا کی قیامت کے دن یہ نماز اس کے لیے نجات ہوگی نور ہوگی اور اس کے لیے برہان اور دلیل ہوگی اس کو بچا لے گی جس نے نماز نہ ادا کی ہوئی نماز کا تارک ہوا نماز کو چھوڑنے والا ہوا رسول کیا فرماتے ہیں اس کے لیے قیامت کے دن بچاؤ کی کوئی چیز نہیں ہوگی اس کا حشر اس کا حشر قیامت والے دن فیرون کے ساتھ ہوگا کیونہی مسلمان فرون دن آل سٹیا جائے گا اس کا حشر محبوب کیا فرماتے ہیں اس کا حشر فیرون کے ساتھ ہوگا قارون کے ساتھ ہوگا حامان کے ساتھ ہوگا عبئی بن خلف اس امت کے اس انسانیت کے چار بڑے بڑے کافر آپ نے سمجھا نماز نہیں چھڑا گے کوئی نہیں اللہ بشکیسی اور پائی بشکیسی اللہ کام ختم سب سے پہلے آپ سے نماز کا پوچھا جائے گا نماز ٹھیک نکل آئی باقی آگے بچنے کے چانس ہوں گے لیکن نماز کے اندر ہی جو پھنس گیا پائیوں چھڑ دے کہ کوئی بشکیسی کوئی کچھ ہو سی کچھ نہیں ہو سی اس کو اللہ پھر عون کے ساتھ غرق کرے گا پھر قارون کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کو ڈالے گا حامان اور عبائی بن خلف کے ساتھ اس کو ڈالے گا تو اس لئے عزیزو یہ کوئی تسلی والی بات نہیں کہ میں نے جو بات تھی سیدھی میں نے بتا دیئے کہ پائی بے نماز اللہ کے ہاں مسلمان نہیں ہیں تو اس لئے نمازوں کی پبندی اور پھر نماز آگے مسئلہ پھر خراب ہے کہ صرف نماز ہی پڑھنے اپنے طریقے سے اپنے طریقے سے بھی نہیں محبوب تو وہ ہے محبوب کے جو آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے وہ اس طریقے سے نماز ہے جو محبوب کے طریقے کے اوپر پڑی جائے صحیح بخاری کی حدیث ہے تین سو انانوے نمبر تین آٹھ نو حضرت حضیفہ بن جمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں بلکہ تشریف فرمائے ایک آدمی آتا ہے نماز ادا کرتا ہے تیز تیز جسنا ہمارے پتھانوائی نماز پڑھتے ہیں تیز تیز نہ رکو سجدہ کیا نہ سجدہ کیا سجدہ کیا ایک روح سجدے سے اسے فوراں دوسرا سجدہ تو اسی طرح انہوں نے نماز ان کے سامنے حضرت حضیفہ بن جمان کے سامنے ایک آدمی نے نماز ادا کیا وہ کہنے لگے تیری یہ نماز نہیں ہوئی اگر تو اسی طرح تو صحیح بخاری تین سو انانوے حدیث کا نمبر ہے اگر تو اسی طرح نماز پڑھتا ہوا مر گیا تو رسول اللہ کی مخارفت میں مرے گا اور رسول اللہ کی مخارفت کا انجام سیدھا سیدھا جہنم ہے نماز تو وہ پڑھ رہا تھا نماز تو وہ پڑھ رہا تھا لیکن نماز رسول اللہ کی طریقے کے مخارفت تھی رسول اللہ کی سنت کے مخارفت تھی رسول اللہ کی سنت کے مخارف نماز ہوئی سر آگے سیدھے اکسیدہ جہنم ہے اسی طرح صحیح بخاری سات سو ستامن حدیث کا نمبر ہے آخری حدیث اور بار ختم کرتے ہیں یعنی میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلے نماز محبوب کی آنکھوں کی تھنڈک ہے لیکن اگر نماز محبوب کے طریقے کے مطابق نہ ہوئی تو وہ بھی محبوب کی آنکھوں کی تھنڈک نہیں محبوب کی آنکھوں کی تھنڈک وہ نماز ہے جو محبوب کے طریقے کے مطابق ہوئی صحیح بخاری سات ستامن حدیث کا نمبر ہے رسول اللہ مسجد کے اندر تشریف فرمائے ایک آدمی آتا ہے نماز پڑھتا ہے تیزی تیزی جلدی سے نہ رکو سجدہ نہ سجدہ سجدہ حالانکہ وہ رفولی دین کر رہا تھا یعنی باقی سارے ارکان رسول اللہ کی سنت کے مطابق تھے صرف کہتا ہے رکو سجدہ 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 نہیں تھا کہ رکو کیا سجدہ کھڑا نہیں ہوا سجدہ کے اندر ایک سجدہ کیا سجدہ بیٹھانے دوبارہ سجدہ کے اندر دوسرا سجدہ کر کے سجدہ کھڑا ہو گیا جلسہ استراحات نہیں کیا یعنی آرام سے بیٹھ کر کھڑا نہیں ہوا یہ نماز ادا کر کے رسول اللہ کے پاس آئے رسول اللہ کو اسلام کہا رسول اللہ نے فرمایا تیری نماز نہیں ہوئی دوبارہ جاؤ دوبارہ نماز ادا کرو کیونکہ تیری نماز نہیں ہوئی آپ یہاں پر کیا کہا رسول کیا فرما رہے ہیں کہ تیری نماز نہیں ہوئی دوبارہ جا کے نماز ادا کرو دوبارہ گئے دوبارہ اسی طرح نماز پڑی پھر دوبارہ رسول اللہ کے پاس ہے یا رسول اللہ آپ نے دوبارہ دوسری مرتبہ فرمایا کہ تیری نماز ابھی بھی نہیں ہوئی جا کے دوبارہ نماز کر ادا کرو وہ صحابی تیسری مرتبہ گئے تیسری مرتبہ بھی اسی طرح نماز پڑی تیدی تیئی کے ساتھ پڑھ کے پھر رسول اللہ کے پاس آتے ہیں یا رسول اللہ السلام علیکم آپ نے اسلام فرماتے ہیں کہ ابھی بھی تیسری مرتبہ نماز پڑھنے کے بعد بھی تیری نماز اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوئی جاؤ دوبارہ جا کر نماز کرو پھر اس صحابی کی ذہن میں آیا کہ کیوں نہ میں اپنا جو طریقہ ہے جو اپنی سوچ ہے جو اپنی فکر ہے اس کو چھوڑ کر مابوب سے خود پوچھو یا رسول اللہ آپ نماز کا طریقہ کیا بتاتے اور یہاں پر کہا میرے مفتی نے یہ فرما دیا میری فکر کی کتاب کے اندر یہ لکھا ہوا ہے اور میرے فلانے نے یہ کہا ہوا ہے صحابی اپنی اجتحاد کے ساتھ اپنی سوچ کے ساتھ نماز عدا کر رہا تھا رسول اللہ نے فرمایا تیری نماز نہیں پھر رسول اللہ نے بتایا کہ جب کھڑے ہو اتمنان کے ساتھ کھڑے ہو رکو کرو تو اتمنان کے ساتھ پھر رکو کر کے اتمنان کے ساتھ کھڑے ہو کہ ہر ہڈی کا جوڑ اس کے جوڑ کے ساتھ برابر آجائے سجدہ کرو تو بھی اتمنان کے ساتھ دو سجدوں کے درمیان بیٹھو دو سجدے کر کے پھر اتمنان کے ساتھ بیٹھ کر جس کو ہم کہتے ہیں جلسہ استراحت وہ اتمنان کے ساتھ بیٹھ کر پھر کھڑے ہوں تو پھر آپ کی نماز ہوگی پھر صحابی نے اس طرح جا کے نماز ادا کی تو رسول اللہ پھر اس نماز کے پر خموش ہو تین مرتبہ رسول اللہ کی آنکھوں کی تھندک نماز نہیں بنی حالکہ وہ نماز پڑھ رہا تھا لیکن رسول اللہ کی آنکھوں کی تھندک وہ نماز ہے جو محبوب کے طریقے کے مطابق ہو اس لئے جی سارے مفتیوں مولویوں اور فقہ کو چھوڑیں خود مطالعہ کریں خود دیکھیں اپنی آنکھوں کے ساتھ پڑھیں صحیح بخاری آپ کے سامنے آئے کر تو بیسے دور پتم ہو گیا صحیح بخاری کے نسخے اور صحیح مسلم اور چھے چھے آٹھ آٹھ دس دس کتابیں اسلام تری سیسٹی کے اندر دس کتابیں نو کتابیں باقی سوفٹ میر آ چکے خود آپ پڑھیں مطالعہ کریں جس طریقے کے مطابق آپ کو صحیح بخاری کے اندر نماز مل جائے صحیح مسلم کے اندر نماز مل جائے سارے انہوں چھڑ دیں اس طریقے کے مطابق نماز آدھا کریں تو یہ دو چیزوں کے اندر اگر آپ پاس ہو جاتے ہیں یعنی توحید کے اندر آپ پاس ہیں حقوق العباد کے اندر اگر آپ پاس ہیں نماز کے اندر اگر آپ پاس ہیں شرق کے اندر اگر آپ پاس ہیں چار چیزوں کی گرنٹی آپ دے دیں باقی جو کمی کتائی ہوئی وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امید ہے کہ رسول اللہ ہماری شفاعت کر کے بچا لیں گے لیکن ان چاروں چیزوں میں سے اگر ہم کسی بھی چیز کے اندر پنس گئے توحید کے مقابل میں ہم زیر ہو گئے یعنی شرک ہماری زندگی میں ہوا یعنی نماز ہماری زندگی میں ہوا